بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامیکم دوستو ویلکم ٹو پولٹی ایڈیاز امید کرتا ہوں اب سب دوست خیر و افیر سے ہوں گے آج کی ویڈیو خاص کر میں ان دوستوں کے لیے بنا رہا ہوں جو ایک شہر سے دوسری شہر میں سپیشلی چیکس کو مگوانا چاہ رہے ہیں یا پھر ایک شہر سے دوسری شہر میں اپنے چیکس کو بیجنا چاہ رہے ہیں تو کارگو میں ان کو کچھ پرابلمز آ رہی ہیں یا پھر وہ اس چیز سے نواقف ہیں کہ ہم اپنے چوزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر کس طرح سے سیف اور سکیور طریقے سے بیج سکتے ہیں تو یہ ویڈیو تمام ان دوستوں کے لیے ہے جو یا تو چیکس مگوانا چاہ رہے ہیں یا پھر یہ چیکس بیجنا چاہ رہے ہیں تو ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے گا اس میں میں کارگو کے جو پوائنٹس ہیں وہ آپ دوستوں سے ڈسکس کروں گا نئے آنے والے دوستوں سے ریکویسٹر چینل کو یاد سے سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ دوستوں تک بروقت پہنچ سکے اب کارگو کرتے وقت دوستوں کچھ باتوں کا اور کچھ چیزوں کا دھیان رکھا جاتا ہے اس سے پہلے میں ایک بات آپ دوستوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں دیکھئے یہ جو چیکس ہوتے ہیں بیسیکلی یہ ایک جان ہے یہ کوئی بے جان چیز نہیں ہے یعنی کہ جیسے بچوں کے کھلونے ہو گئے تو آپ اس کو پیک کریں تو آپ بڑی آسانی سے ایک شہر سے دوسرے شہر میں بے سکتے ہیں اسی طرح کوئی اور چیز ہوگی یعنی کہ کھیلنے کا سمان ہو گیا کرکٹ کا سمان ہو گیا فوٹبالز ہو گئے جو بے جان چیزیں ہیں ان کے لیے ہمیں کسی بھی طرح کا کوئی بھی خطرہ نہیں ہوتا ہم اس کو کسی بھی ایک اچھی پیکنگ میں کارٹن میں پیک کر کے اس کو پلاسٹک سے ریپ کر کے بے دیں گے پوری دنیا میں جب چاہے جتنی دیر بعد چاہے وہ مل جاتا ہے اس کا کوئی اتنا ایشو نہیں ہوتا بٹ یہاں پہ سینیریو کچھ اور ہے یہ ایک زندہ جان ہوتی ہے تو آپ نے جب اس کو ایک شہر سے دوسرے شہر میں یا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ ڈلیور کرنا ہوتا ہے تو آپ نے اس بات کو مدنظر رکھنا ہے کہ آپ کا چکس اگلی پارٹی تک زندہ صحیح سلامت پہنچے تو اب دیورنگ کارگو جو جو چیزیں آپ کے چکس کو ریکوائرڈ ہوتی ہیں وہ سب سے پہلے تو وہاں کا انوائرمنٹ ریکوائرڈ ہوتا ہے کہ اس کو نہ زیادہ ٹھنڈ لگے نہ زیادہ گرمی لگے اس کو پروپر آکسیجن ملتی رہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ڈپینڈ کریں گی آپ کی پیکنگ کے اوپر آپ کی کارگو سروس کے اوپر اور آپ کون سے میڈیمز یوز کر رہے ہیں کہ جس سے آپ کا کارگو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر بہ آسانی اور حفاظت کے ساتھ پہنچ سکے تو اسی میں ہی کچھ پوائنٹس ہیں وہ میں ون بائی ون جو تین چار پوائنٹس ہیں آپ دوستوں کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں اس کو دہان سے سنیے گا سمجھیے گا آئی ہوپ کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ نہیں ملیں گی اور کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی چیز آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی تو کارگو کرتے وقت دوستوں سب سے پہلے جس بات کا خیار رکھا جاتا ہے وہ ہوتی ہے جی پیکنگ اگر آپ دوستوں نے پیکنگ مضبوط اچھی کی ہوئی ہے تو اس بات کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں کہ آپ کا چکس اگلی پارٹی تک سیف اینڈ سکیور پہنچ جائے گا آج کل بہت سارے ایسے دوست ہیں جو گتے کے یعنی کے ڈبوں میں اپنے چکس کو بہیتے ہیں تو ہوتا اس میں یہ ہے کہ سمٹیم دب لگنے سے آپ کے چکس نیچے ایکسپائر ہو سکتے ہیں تو سب سے پہلا جو میرا مشہورہ ہے آپ دوستوں کو آپ یہ جیسے یہ پلاسٹک کی باسکٹ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ والی پلاسٹک کی باسکٹ کا استعمال کریں یہ سب سے پائیدار سستہ اور مضبوط ترین کہہ لیجئے کہ کارگو کا طریقہ کار ہے جس کی مدد سے آپ کا چوزہ پورے پاکستان بھر میں کہیں بھی بہ آسانی پہنچ جائے گا کرنا آپ نے کیا ہے کہ یہ آپ کو بزار سے بھی مل جائے گی یہ تقریباً ستر سے سو روپے کی رینج میں یہ باسکٹ ایک آسانی سے مل جاتی ہے آپ یہ باسکٹ لے کے ہیں اس کے اوپر اس کا کور ہوتا ہے اور کور کے ساتھ نیچے آپ نے کیا کرنا ہے یا تو نیچے گھتا بچھا دیں یا پھر اخبار رکھ رہیں جیسے ہی آپ دوستوں نے یہ اس کی پیکنگ کمپلیٹ کر لی ہے تو اس باسکٹ میں یہ آپشن ہے کہ یہ ایک کے اوپر ایک اس کی اوپر ایک یعنی کہ چار پانچ باسکٹ سیدھی آ سکتی ہیں یعنی کہ میکسیمم آپ کی ون سیٹ کا جو کریا ہے وہ اس کا لگے گا تو پہلی بات دوستو پیکنگ آپ اچھی طرح سے کریں تھوڑا سا خرچہ کریں جو لینے والی پارٹی ہے میں اس کو بھی یہ بولوں گا کہ آپ تھوڑا سا خرچہ کریں تاکہ آپ کی چیز ہے بیچنے والے نے تو بھیج دینی ہے اب ریسیور نے جو ہے وہ چیز اس تک صحیح سلامت چیز پہنچنی چاہیے بغیر کسی ڈیمج کی گتے میں آپ کے پاس چیز آ تو جاتی ہے اور کہیں نہ کہیں اگر خدا نہ خاصتہ کوئی ڈیمج آئے تو وہ چکس بچ تو جائے گا لیکن اگر خدا نہ خاصتہ اس کو کہیں دب لگی ہوئی ہو اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے اس کا کہیں اور پرابلمز آ جائے اللہ نہ کرے ٹھیک ہے تو یہ والا جو طریقہ کر رہے یہ جو باسکٹ ہے جیسے کہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے یہ ایک کی اوپر ایک باسکٹ لگ سکتی ہے تو ایک باسکٹ کے اندر ایک مہینے کا کم سے کم پچیس چوزے باسکٹ میں آ جاتے ہیں تو اب آپ دیکھ لیجئے اگر آپ ایک دن کا چوزہ لیتے ہیں تو پچاس سے ستر چوزے جو ہیں وہ باسکٹ میں آ جائیں گے اگر آپ ایک مہینے کا چوزہ اس میں پیک کرنا چاہ رہے ہیں تو پچیس سے تیس چوزے باسکٹ میں پیک ہو جاتے ہیں تو مطلب دوستو بات کرنے کا یہ ہے کہ آپ کی پیکنگ اچھی ہوگی تو آپ دوستوں تک ہی آپ کی ڈیلیوری پہنچنے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں کہ آپ دوستوں تک سیف سکیور اور زندہ چیز پہنچیں اب کارکل سروس کا جو مین ایلیمنٹ ہے وہ ہے جی ٹرانسپورٹ یہاں پہ دوست کچھ غلطی کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ان کو نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر آپ ٹرانسپورٹ کا استعمال جیسے میں بتا رہا ہوں اس طرح سے استعمال کریں گے تو یقین کریں کہ کہیں نہ کہیں جا کے آپ کو ہی فیدہ ہوگا نارملی ہوتا یہ ہے کہ فارکزمپل آپ کو مجھ سے چیز صحیح ہے فیصلہ بات سے ملتان میں آپ کیا کریں گے کہ مجھے چکس کے پیسے بھی بھی دیں گے اور کارگو کے پیسے بھی بھی دیں گے میں کیا کروں گا میں آپ کے پیسے لے کے سیدھا جاؤں گا کارگو سروس کے پاس یعنی کہ ٹرانسپورٹر کے پاس میں اس کو چکس بھی دے دوں گا اب اس کو میں کارگو کے پیسے بھی دے دوں گا جیسے میں نے اس کو کارگو کے پیسے دیے یہاں پہ سٹوری ختم اب اس کی رسپانسپیلیٹی وہ نہیں رہنی کیونکہ اس کو اس کی سروس کے پیسے اڈوانس میں مل چکے ہیں اب اگلی چیز بے شک جس طرح سے مرضی پیک کی ہوئی ہے جس سے مرضی ہو اس کی وہ رسپانسپیلیٹی ویسے لے گئے نہیں اس کو اس کی سروس کے پیسے پہلے مل چکے ہیں اور یہ بہت ہی ریر ہوگا کہ وہ آپ کی چیز کو بہفاظت آپ تک لے کے آئے تو آپ دوستوں نے کرنا کہا ہے کہ آپ جس بھی شہر سے بلاؤنگ کرتے ہیں آپ نے اپنے قریبی جو بھی بسٹر آپ ہے وہاں پہ جانا ہے آپ نے بولنا ہے کہ میری فلان شہر سے کارگو آنا ہے وہاں سے آپ نے پیک کر کے لانا ہے اور بے شک اس بس والے کو آپ سو دو سو چار سو ٹپ کے طور پر بھی پیش کر سکتے ہیں کہ سر اگر دو ہزار آپ کا کارگو کا سروس چارجز ہے میری چیز بہفاظت مجھ تک لے کے آئیں گے تو میں دو ہزار کے ساتھ آپ کو یہ پانس سو رپیہ ٹپ بھی دوں گا تو اس صورت میں یقین کریں کہ یہ میں نے پریکٹیکلی کیا ہے اگلے دوستوں تک بہفاظت ہنڈر پرسنٹ آلائیف چکس پہنچ رہے ہیں اور کسی بھی طرح کی کوئی بھی پرابلمز کا ان کو سامنا نہیں کرنا پڑ رہا دوستو یہ پریکٹیکلی ایکسپیرینس میں نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیا دیفنیلی میں نے اپنی گلتی سے سیکھا ہے اس کے بعد میں نے یہ سیکنڈ میتھڈ کو اڈاپٹ کیا ہے کہ ٹرانسپورٹر کو جو پیسہ ہے وہ آن ڈیلیوری دیا جائے نہ کہ پہلے ان کو دے دیا جائے اس کے بعد الحمدللہ میرے کسمرز کے پاس آلموسٹ ہنڈر پرسنٹ آلائیف چکس پہنچ رہے ہیں دوسری بات دوستو ہم پیور آسٹرلاب کا ایک گریڈ چوزہ آپ پورے پاکستان میں ڈیلیور کر رہے ہیں اور سپیشل ایک مہینے کا چوزہ آسٹرلاب کو ہم تیار کر رہے ہیں جس کو فولی ایمپورٹڈ ویکسین اور ویٹمنٹس کے ساتھ تیار کیا جا رہا ہے اگر آپ دوستوں میں سے کوئی بھی انٹرسٹڈ ہے وہ اوپر دیئے گئے نمبر پر رابطہ کریں انشاءاللہ ہم آپ کا چکس آپ کے گھر تک پہنچائیں گے یہ تو تھی آج کی ویڈیو دوستو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیار کیے گا اللہ پاکہ آپ کا حمین ناصر اللہ حافظ